گرمیوں کے سٹارٹ ہوتے ہی مینگو یعنی کے عام جیسا مفید پھل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو کینگ آف فروٹس یعنی کے پھلوں کے بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مینگو بائیو ایکٹوی کمپاؤنڈز اور فائبر کا ایکسیلنٹ سورس ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹمن اے وائٹمن سی وائٹمن ای اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مفید مندلز بھی بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جن میں کہ پوٹاشیم، میگنیشیم، کوپر اور فاس فورس اس فروٹ کو کھانے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں اس کے اندر موجود پولی فینالک فلایو نائیڈ اور انٹی اکسیڈنٹس کمپاؤنڈ آپ کی صحت مند زندگی کو دعوت دیتے ہیں اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو مینگو یعنی کے عام سے ملنے والے مفید ہیلتھ بینیفیٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں مینگو آپ کی آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے اندر وائٹمن اے بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے یہ نیوٹرنٹ آپ کی آنکھوں کو ہیلتی رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ وائٹمنز آپ کی آنکھوں کی کمزوری کو دور کر کے آنکھوں کی روشنی کو بہتر بنانے اور آنکھوں کے متعلق پیدا ہونے والے بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور مینگو میں پائے جانے والے نیسیسری کمپاؤنڈز جن میں کہ بیٹا کروٹین اور فلیوو نیڈز آپ کی وین کو امپروو کرتے ہیں اور نظر کی کمزوری سے بھی بچاتے ہیں نظام حازموں کو بہتر بنانے کے لیے مینگو میں فائبر کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کو صحت مند رکھنے کے علاوہ خوراک کو حضم کروانے میں بھی مدد کرتی ہے جس سے کہ باڈی میں سے ویسٹ مٹیریل کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے اور پیٹ بھی اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس فروٹ کے استعمال سے گیسٹو انٹرسٹینل ڈیسارڈر سے کانسٹی پیشن سے اور سٹومک السر کے بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فروٹ ان بیماریوں میں راحت فرام کرنے کے لیے نمائن ثابت ہوتا ہے مینگو کے اندر ایسے انزیمز کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں جس سے ایک خوراک کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مینگو کھانے کی عارض آپ کو نظام حازمہ کی خرابیوں سے دور رکھنے اور فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد فرام کرتی ہے نمبر تیری بوسٹ یور ایمیون سسٹم وائٹمن سی اور وائٹمن اے دونوں ہی آپ کے جسم میں قوت مدافعت کو برقرار رکھنے میں اہم کرداردہ کرتے ہیں مینگو میں یہ دونوں ہی نیوٹرنٹس بھرپور مقدار میں ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے جسم میں کمزوری جوائنٹ پین اور فیور جیسی عام بیماریاں بھی ایمیونٹی کی کمزوری کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں اگر عام کو اپنی لائف کے روٹین میں شامل کر لیا جائے تو ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے مینگو کو کھانے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی یاداشت کو بھی بڑھاتا ہے جس سے کہ برین سیلز مضبوط ہونے لگتے ہیں اور کنسنٹریشن پاور بھی بڑھنے لگتی ہے جس سے کہ چیزوں کو گھرائے سے دیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے ایسے لوگ جو کہ مینگو زیادہ کھاتے ہیں ان کا دماغ زیادہ تیزی سے کم کرتا ہے کئی بار جب ذہنی سٹس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس ٹیس کو کم کرنے کے لئے بھی مینگو کو کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کا جوس بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے دماغ کو تیز کرنے کے لئے وائٹمن بی سکس نمائیہ ثابت ہوتا ہے اس کے لئے اگر مینگو جوس کو پیا جائے تو بہ آسانی وائٹمن بی سکس کی کمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے نمبر 5 پریونٹ فروم کینسر مینگو کے اندر قدرتی طور پر ہی انٹی کینسر پروپرٹیز پائی جاتی ہیں ہماری باڈی میں فری ریڈکل کے ڈیمیج کی وجہ سے کینسر سیلز پیدا ہونے لگتے ہیں اس بیماری کو اگر فوری طور پر ہی کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو بعد میں ٹھیک کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ نامنکن ہو جاتا ہے یہ فروٹ آپ کو لنگز کینسر بریسٹ کینسر لیور کینسر اور ڈیفرنٹ قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے مینگو میں انزائمز اور انٹی اکسیڈنٹس پروپرٹیز ہونے کی وجہ سے یہ کینسر سیلز کو پیدا نہیں ہونے دیتی ہیں اور پیدا ہو چکے کینسر سیلز کو کل کرنے کا کام کرتی ہیں اسی وجہ سے اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے مینگو کو کھانا بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے نمبر سکس امپروو مین پاور مینگو خاص طور پر مردوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے اس کے اندر مجود نیوٹرنٹس مین ریپرڈکٹیو سسٹم پر اچھا اثر ڈالتے ہیں کیونکہ سپرم پرڈکشن میں اضافہ کرنے کے ساتھ سپرم کو صحت مند بھی بناتے ہیں مردوں میں ریپرڈکٹیو سسٹم کی کمزوری سے نجات حاصل کرنے کے لیے مینگو کھانے کی ہی صلاح دی جاتی ہے ایسے مرد جو کہ مینگو کا لگتار استعمال کرتے ہیں ان کو مین پاور بڑھانے میں کمال کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر سیون مینگو کھانے کی عارت آپ کو بیڈ کلیسٹول سے بھی محفوظ رکھتی ہے کیونکہ عام کے اندر پیکٹین اور فائبر کی اچھی مقدار ہونے کی وجہ سے یہ جسم میں الڈیل کلیسٹول کو کم کرتے ہیں اور باڈی میں ایچڈیل کلیسٹول کی مقدار کو بیلس کرتے ہیں اس کے علاوہ اس پھل کو کھانے سے ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماریاں نروس سسٹم کی کمزوری اور دماغی کمزوری کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد ملتی ہے دوستو آپ ایک فروٹ کو اپنی لائف کے روٹین میں شامل کر کے یہ سارے مفید بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں